ہیلو ایوریون اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی سپیس فوڈ فن اینڈ اینڈ ٹی ہوبکہ آپ سب اچھے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلتی ہے تو ویڈیو کو ٹل اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نئے ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ کو حاصل ہوں تو ایک میں یہاں پر پین لے لوں گی اور پین میں میں تقریباً ون اینڈ ہاف کیجی کے برابر ملک شامل کر لوں گی یہ بینہ ابلہ ہوا دودھے اور اس کو میں ہلکی آج پر ابلنے کے لئے رکھتوں گی تاکہ یہ ابل جائے جب تک کھیر ابل جائے تو یہاں پر ہم گھر کے میں ہی چیزوں سے جو گھرم پر ہم کھاتے ہیں اسی چیزوں سے کھیر کے لیے ہم کھیر کا ایک پورڈر بنا لیں گے پورڈر بنانے کے لیے ہمیں کچھ جو چیزیں چاہیے میں میں نے پہلے سے ہی پورڈر بنا لیا تھا تو اس کے لیے میں نے کیا کیا کہ آدھا کپ سوکھے ہوئے چناول اور آدھا کپ چینی چھوٹی لائچی کچھ بادام اور کچھ پستے سب ملا کر میں نے ایک فائن سا پورڈر بنا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پیالی کے برابر ہے اور ون اینڈ ہاف کیجی کے لیے پرفیکٹ ہے آپ جو میجرمنٹ ہے وہ ایک پیالی اٹھا کر اس حساب سے ون اینڈ ہاف کیجی کے حساب آپ پورڈر کو بنا لیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سا فائن پورڈر بن گیا ہے ہمیں باہر سے خریدنے کی ضرورت ہی نہیں آپ گھر پر ہی یہ پورڈر بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ملک تقریباً اُبل گیا ہے اور اُبل آنے کے بعد اب یہاں پر جو میں نے فائن پورڈر بنایا تھا اب اس کو میں یہاں پر شامل کر لوں گی اب یہاں پر میں یہ جو پورڈر بنایا تھا وہ شامل کر لوں گی اور اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی ہلکی آنچ پر ہمیں اسے چھوڑ دینا ہے اور بیچ بیچ میں چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ جو ہم نے فائن پورڈر بنا کے اس میں شامل کیا ہے وہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھار جو ہے ایک سائٹ سے بہت ہی موٹا ہو کے رہ جاتا ہے تو اس کے لئے ہمیں بار بار دیکھنا ہوگا اور اچھے طریقے سے اس کو چمچ بھی چلانا ہوگا تاکہ اچھے طریقے سے جو ساری چیزیں ہیں وہ پک بھی جائیں اور پھول بھی جائیں اور جو ملک کی جو ہماری کونٹیٹی ہے وہ بھی کم ہو جائے آہستہ آہستہ ہمیں چمچ بھی چلانا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں دس منٹ تک میں ہلکی آنچ پر ہلکے ہاتھوں سے ہی میں یہ چمچ چلاتی رہوں گی پھر جب دھوٹ کی کونٹیٹی ختم ہو جائے گی تو میں اس کو ڈھکن دے کے اور ہلکی آنچ پر پکانے کے لئے رکھ اب میں نے ہلکی آنچ پر پکانے کے لئے رکھ دیا تھا اور ڈھکن دے کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ماشاءاللہ سے تھکنیس آگئی ہے ملک میں وہ سارے جو فائن پورڈر ہم نے بنایا تھا وہ اچھے طریقے سے پک گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ابھی بھی ہم اس کو تھوڑا سا گاڑا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور ہماری ملک کھیر کی جو رائس ملکی کھیر کی ہماری جو رائس ملک کھیر کی جو پونٹیٹی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کم ہو گئی ہے ماشاءاللہ اب یہ ریسی پی میں جو ٹویسٹ آئے گا وہ آپ آگے جل کے دیکھیں تو ہاں جی یہ سوئی ہے پھینی ہے جو میں یہاں پر تقریباً ایک کپ کے برابر اس میں شامل کروں گی اس سوئی اور پھینی سے ڈالنے سے یہ ہوتا کہ یہ جو ٹیسٹ ہے خیر کا رائس خیر کا وہ دو بالا ہو جائے گا اور یہاں پر میں یہ سوئی ڈال کر اور تقریباً پندرہ منٹ کے لئے سوئی کو اور خیر کو پکاؤں گی ہلکی آج پر اس کی جو کنسسٹی ہے وہ ہمیں زیادہ سک نہیں رکھنی اچھے طریقے سے ہمیں اسے پکانا ہے چمچ کی مدد سے اچھے طریقے سے ہمیں اس کو پکانا ہے اور ہلکے ہاتھوں کی مدد سے چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ جو ہماری خیر کا جو پاوڈر اور پلس سوئی ہے وہ نیچے سے لگنے کا اندیشہ نہیں ہو ہلکے آتوں کی مدد سے اسی طرح ہمیں چمچ کو چلاتے رہنا ہے اور کچھ دیر بعد ہمیں جو ہے ڈھک کر ہلکی آج پر اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ اچھے طریقے سے ساری چیزیں ہیں جو وہ پک جائیں اور یہاں پر میں نے ڈھک کر ہلکی آج پر رکھ دیا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے جب پانچ منٹ کمپیٹ ہو جائیں گے تو ہم ڈھک کر اٹھا کر دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے یہ پک گیا ہے اور ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے ایک جو ہے ہم وہ شیشے کا یا جو بھی آپ کے پاس برطن ہو اس میں رکھ کر اور ڈھک کر ہم رکھیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے جو ہے نا تھنڈا ہو جائے تو پھر ہم اس کو پریج میں رکھیں گے تاکہ تھنڈا ہو کر جب یہ کھایا جاتا ہے تو بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے آپ بھی اس کو تھنڈا کر کے ہی کھائیے گا یہ ٹیسٹ میں بہت ہی خیر زبردست اور بہت ہی ہیلتھی ہوتی ہے یہاں پر میرے پاس بادام سے میرے بادام جو ہے وہ کریش کر کے اور اوپر سے اس کو گانش کے لیے سجا رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی چیزیں ہوں وہ آپ اس پر گانش کے لیے پشتا چوگو یا جو بھی ہو آپ اس پر ایٹ کر سکتی ہیں اپنی ڈش کو سجانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے میں یہ تھنڈا کرنے کے لیے رکھتوں گی جی ہاں اب یہ تھنڈا ہو گیا ہے اب میں اس کو آپ کو سر کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ خیر کتنی ہی زبردست بنی ہے یہ میری پرسنل سیکرٹ ریسیپی ہے جو میں عام دنوں میں یا گرمی کے سیزن میں سمر سیزن میں یہ میں بناتی ہوں آپ دیکھیں اس خیر کی کنسسٹی بہت ہی تھک اور زبردست لک اس کا لگ رہا ہے آپ جب اس کو تھنڈا کر کے کھائیں گے تو بہت ہی لذیز اور بہت ہی اچھی آپ کو موہ میں گل جانے والی یہ خیر ملے گی میرے طریقے سے اس ریسیپی کوٹ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنے فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ رائس خیر کی ریسیپی کیسی لگی امید ہے کہ آپ کو یہ میری رائس خیر کی ریسیپی بہت ہی اچھی لگی ہوگی ضرور اپنے فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ اس ریسیپی کو شیئر کیجئے گا لک میں بہت ہی اچھی لگ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی